اچھا چی ناظرین آج ہم دسمبر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے یہ مہینہ جہاں دل پھیند قسم کے لوگوں کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے اور کچھ کچھ برا بھی ہوتا ہے اسی طرح یہ مہینہ ہمارے ملک کے لیے بھی کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا دسمبر کے مہینے کے دو بڑے ثانیات بھولائی نہ جا سکیں گے نمبر این دسمبر سونا سونا دسمبر انیس سو اکتر ایک دل خراشوا گیا پاکستان کا ایک بازوں کٹ گیا مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے جدا ہو گیا دوسرا بڑا ثانیہ وہ بھی سونا دسمبر کو ہی ہوا لیکن سن دو ہزار چودہ تھا جب ہمارے اصلی دشمن ہندوستان نے بزدلانہ حرکت کی اور ہمارے معصوم اور نننے مننے بچے سولہ دسمبر کا سورج دلو ہوتے ہی خوبصورت جنی فارم میں ملبوس ہو کر ای بی ایس یعنی آرمی پبلک سکول میں شاور میں اپنی اپنی کلاسوں میں تعلیم حاصل کرنے مصروف تھے کہ بزدل دشمن نے ہمارے مستقبل کے مہماروں کو پھون میں نہلا دیا ان معصوم کلیوں کو مسل دیا جنہوں نے ابھی پھول بن کر اس گلستان کو مہکانہ تھا تو ہم سب پہ باہسیت کوم یہ لازم ہے کہ ہم اپنا محاصبہ خود کریں ہمیں جب بھی آئینہ دکھایا جاتا ہے تو ہمیں اپنی تصویر بہت دھنڈلی دکھائی دیتی ہے جی ہاں سولہ دسمبر تجدید احد کا دل ہمیں قائدی آسنگ کے فرمان اتحاط اور تنظیم کی روشنی میں اپنی صفوں میں اتحاط اور اتفاق برقرار رکھنا ہے ہمیں تمام تاثبات اور باہمی چپ کے لئے سے بالاتر ہو کر اپنے پیارے بلد پاکستان کی ترقی کا عہد کرنا ہے اور دشمن اگر میلی آنکھ سے بھی پاکستان کی طرف دیکھے گا نا تو وہ آنکھ ہی پھوڑ دینی ہے کاش ہم سب کی سوچ ایسی ہو جائے کاش کاش اپنا بہت خیالی کیا اللہ حافظ